السلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو زلفکر علی بھبر کے جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے آج پھر میں بات کرنے جا رہا ہوں کراچی کے حوالے سے ہی اور کراچی ایم کی ایم پاکستان اور اس حوالے سے بہت ساری متضاد اطلاعات آ رہی ہیں اور اطلاعات آفاق احمد کے حوالے سے کافی گرم اطلاعات ہیں کہ آفاق احمد سے رابطے کا فیصلہ کیا گیا ہے کون کر رہا ہے یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے آخر یہ کیا ہوگا کون سی کھچڑی بن رہی ہے کوئی الگ ہو رہا ہے کوئی ساتھ مل رہا ہے کہانی کیا ہے آخر پلان کیا ہے پورا ڈرامے کا ڈراب سین کیا جا کے بنے گا اس حوالے سے ہی میں بات کرنے کے آپ سے کوشش کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں بلکہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں کمنٹ بکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا پیرو گنام اچھا تھا برا تھا یا بہت زیادہ برا تھا بہت شکریہ دیکھیں ایمک ایم پاکستان جو ہے انیس سیٹیں اٹھارہ سیٹیں لینے کے باوجود بھی وہ مقام نہیں پاس سکی جو وہ پانچ سیٹوں میں مقام رکھتی تھی جو وہ بائی کارٹ کے صورتحال میں بائی مقام رکھتی تھی جو ان کی اہمیت بغیر اسمبلی میں جائے اہمیت تھی وہ والا مقام نہیں رکھ سکری ظاہر الطاف حسین کے ساتھ تو ایشیوز ہیں ریاست کے ایشیوز ہیں پرابلمز ہیں وہ تو اتنی جلدی سولف نہیں ہوتی بھی نظر آ رہی ظاہر اس پر بھی نیگوشیٹ ہو رہے ہیں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن وہ جب تک نہ ہو جب تک کیا کیا جائے کیسے کیا جائے اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں بہت ساری ڈیولپپنٹ ہو رہی ہیں الطاف حسین کے حوالے سے بھی میں ایک پروگرام ضرور آپ سے شیئر کروں گا وہ بھی بہت ساری چیزیں تھوڑی سی بس خبریں میچور ہو جائیں لیکن اس وقت تک جو سیچویشن بن رہی ہے جو حالات بن رہے ہیں وہ ایک عجیب قسم کے بن رہے ہیں آفا قیمت کے حوالے سے ایمکی ایم میں بڑی سنجیتہ لیویل پر اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ آفا قیمت سے دوبارہ رابطہ کیا جائے آفا قیمت سے بات کی جائے اور شاید یہ بات ایمکی ایم کے کچھ لوگ کر رہے ہیں ابھی تصدیق ہونا باقی رہتی ہے کہ اس میں ایمکی ایم ملک کے لوگ جو ہیں وہ اپنے دل سے یہ رائے کہہ رہے ہیں یا کسی کے کہنے پر کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں آفا قیمت ایک سینئر لیڈر ہیں اور سینئر پرسن ہیں خاص طور پر ماجر سیاست کے حوالے سے کراچی کی سیاست کے حوالے سے والتہ حسین کے قریبی دوست قریبی ساتھی میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں گا وہ سیاسی مخالف رہے نظریاتی مخالف رہے کافی عرصہ انہوں نے مقالبت کی کافی عرصہ انہوں نے جیل کاٹی کافی عرصہ انہوں نے قتل و غارت دیکھا انہوں نے بہت ساری لاشیں اٹھائی زخمیں اٹھائے وہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن والتہ حسین کا مزاج جلتہ حفظ ان کی نیچر جب سے جانتے جب سے باقی شاید لوگ نہیں جانتے ہوں گے یا کراچی کی سیاست یا امکی ام کی جو بیعث جو بنی تھی یا ماجر سیاست کی جو بیعث بنی تھی اصل کیا نظریہ تھا کیا روح تھی جو وہ جانتے ہیں شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے ان کی ایک شخصیت بھی ان کا ایک قداور شخصیت ہے دیکھ ان کو سیٹے نہیں ملی وہ ایک اور چیز ہے ان کو سیٹے نہیں دی گئی وہ بھی ایک اور بیعث ہے وہ بھی میں پہلے ہی ذکر کر چکا تھا کہ کیوں نہیں دی گئی تو اس وقت پہ دوبارہ ان کو کسی نہ کسی طرح کہا جا رہا ہے کہ آپ ام کی ام پاکستان میں شامل ہو جائیں اور آپ احلاق کر لیں آپ کو ڈیپٹی کنوینئر بنا دیا جائے گا ام کی ام پاکستان کا اور آپ بھی اس میں تری مورتی میں شامل ہو جائیں اور آپ بھی اس کا حصہ بن جائے خالد مقبل صدی کی ہیٹ کریں گے اور کسی نہ کسی طرح آپ اس میں حل ہو جائے تو آپ کی ایک پرسنالٹی ہے آپ کی فالوونگ ہے دیکھیں لیڈر آفا قیمت کے پاس نہیں ہے یہ بات صحیح ہے لیڈران کی کمی ہے لیکن کارکنان اس کے پاس بہت سارے آفا قیمت کے پاس عام عوام اردو بولنے والے لوگ بہت سارے آفا قیمت کے ساتھ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو یہ سا جب کہ اگر آپ ام کی پاکستان کی بات کریں گے تو وہاں پر لیڈران تو بہت سارے عودہ داران تو بہت سارے لیکن وہاں کارکنان یا ووٹرز کی کمی محسوس ہو رہی ہے آج بھی اتنی سیٹے لے کر بھی وہ سیٹسفائی نظر نہیں آ رہے وہ خود سے بھی سیٹسفائی نظر نہیں آ رہے ان کو سیٹسفیکشن نہیں مل رہی وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے کہ ہم ان سے کیا ہو گیا ہم نے کیا کرنا تھا کیا نہیں کیا کیا کریں کیا نہ کریں وہ اس گورمگو کی کیفیت سے نہیں نکل پا رہے تو اس سیٹسفائی میں وہ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ کے آفا قیمت سے رابطہ کیا جائے اب وہ کب رابطہ کرتے ہیں کس لیول پر رابطہ کرتے ہیں ڈائریکلی رابطہ کرتے ہیں اچانک سے کوئی پریس کانفرنس تشکیل دیتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا حالات بتائیں گے لیکن ڈیولیپمنٹ سے ایسی چینج ہو رہی ہے کراچی کی سیاست جو ہے ایک کروٹ بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آرہی الیکشن کے بعد بھی ہر جگہ کی سیاست پہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور ہر جگہ کی سیاست میں کوئی نہ کوئی چیز اس پہ آ گئی لیکن کراچی کی سیاست میں روزانہ نئی خبر پیدا ہو رہی ہے روزانہ نئی چیز پیدا ہو رہی ہے بہت ساری ابھی بھی ایسی چیز ہیں جو پائپ لائن میں جو اطلاعات ہمارے تک پہنچ چکی ہیں لیکن میں آپ سے اس لئے شیئر نہیں کر باتا ہوں کیونکہ تصدیق ہونا باقی ہوتی ہے یہ جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اچانک سے پریس کانفرنس ہو جاتی ہے ملاقات ہو جاتی ہے اور تے ہو جاتے ہیں جس طرح پی ایس پی پی آئی بھی باد دور آباد مرج ہو گئے تو یہ تو وہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی ہے اس پہ بہت ساری پسے پردہ بات چیت کی جاتی ہے کروائی جاتی ہے بہت سارے لوگوں نے کی ہوتی ہے تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں تو ابھی اس وقت آفا کحمد والی بھی وہ بات ہیں ابھی اگر آپ پوچھیں گے اس وقت آفا کحمد کے ترجمان سے تو وہ بھی اس بات کی تردید کریں گے انکہیں پاکستان کے ترجمان سے پوچھیں گے تو وہ بھی اس بات کی تردید کرے گا اور کسی بھی عام بندے سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ میں اس سے لا علم ہوں مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے میرے پاس کم از کم اطلاع نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں اپنی بات واضح کر دوں کہ باتچیت کی جا رہی ہے یا کرنے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے اس بارے میں فوکس کیا جا رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اتنے دن میں مرج ہو جائیں گے یا کیا کہتے ہیں ایک ہو جائیں گے ایک ہونے کا چانس بہت کم ہے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں آفاک احمد کا جو مزاج ہے جو ان کا طریقہ کار ہے وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے وہ کسی کے پریشر میں نہیں آتے یہی وجہ تھی کہ آفاک احمد کو بڑی سے ریزویشن ہے خاص طور پر مصطفیٰ کمال صاحب سے ان کے بڑی پرابلمز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے انڈر میں کام کیا جائے جی ہمیں انڈر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال ہی اس وقت ان کے پاکستان کو لیٹ کر رہے ہیں بھلے ڈپٹی کنوینئر ہیں لیکن خالد م پروٹوکل صدی کی صرف ایک علامتی طور پر سربراہ یا فاروق ستار بھی صرف ساتھ گھومنے والے پروٹوکل افسر تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ ان کو نیگوشییٹر نہیں کہہ سکتے وہ مین مصطفیٰ کمال ہی ہیں اور ایک اور بھی میں اس حوالے سے بڑا دلچسپ خبر اب لیک ہوئی ہے ماضی کے خبریں دوزار اٹھار سترہ کی ہے کہ پی ایس پی کو سیٹیں کیوں نہیں ملیتی مصطفیٰ کمال کو کیوں اچانک سے سائٹ کر دیا تھا اس حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہے لیکن اس کی یہ کہ تصدیق ہونا بھی باقی ہے تو میری آپ سے گزاری کہ جب تک تصدیق ہو جب تک آپ بیل آئیکن بھی اس کا پریس کر دیں کہیں سبسکرائب کر کے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تھا دوسرا یہ کہ آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ کیا آفاق احمد سے پیچپ پاکستان کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے پی ایس پی الگ ہو جائے باد دور آباد اور یہ پی آئی بھی سارے الگ ہو جائیں یا یہ کھو کر چلیں یا الطافزین کے امریلہ کے نیچے چلیں یا آفاق احمد کے امریلہ کے نیچے چلیں یا جو بھی ہو حکومت کا حصہ بنیں یا نہ بنیں حکومت سے الگ ہو جائیں یا کوئی ایسا کراچی کے لوگوں کے لئے بہتری گئے اس شرط کے بغیر حکومت کا حصہ نہ بنیں اس حوالے سے جو بھی آپ کی رائے ضرور دیجئے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کے انتظار رہتا ہے اللہ حافظ